تف ٹائمز پور تریکن صاحب دے لو یہ ہو لیکن کوئی پلان تھا کبھی کبھی آپ کو تھوڑا سا بیک فوٹ پہ جانا پڑتا ہے آپ نے خود کا جو یہاں پہ کنونشنز میں حال تھا اور وہ کنونشنز بھی جو ہماری ما شاءاللہ ڈی ایم جی اور بیروکرسی ہے انہوں نے اتنے پیار سے روکنے کی کوشش کی لیکن ہر ایک دوسرے سے بڑا میرے کیال میں آج حالات یہ ہیں کہ اتنی ان لیول پلینگ فیلڈ کے باوجود گیبر پختونخواہ میں بھی پلینگ فیلڈ نہیں تھا لیول تو کئی سے نہیں ہے پلینگ فیلڈ ہم نے خود بنا دیا اور یہاں تک آپ نے پلینگ فیلڈ بنا دی پنجاب میں کیوں نہیں بنا سکے what is wrong with the پنجاب side of the leadership میں نے آپ کو دیکھا آپ کو ایک ادھے convention میں میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ بھی موجود تھے شاید پشاور کا convention تھا if i'm not mistaken مختلف شہروں میں پنجاب میں کیوں نہیں کر پائے اجازت پنجاب میں نہیں مل رہی آپ نے کہا what is wrong یعنی کیا مسئلہ ہے ایک محسن نکوی دوسرا وہ جو آپ کا آئی جی ہے تیسرا جو چیف سیکرٹری ہوگا میرے خیال میں وہ چینز آپ دیکھ رہے ہیں جواب آپ کو خود پتا ہے لیکن میں نے جو بات منصور صاحب کی سنی بلے باز بہت ہے ایسے آج میں نے پوچھ لیا مسئلہ یہ ہے کہ ابھی پنجاب میں بھی پہلی بار میرے خیال میں ایک پارٹی واقعی شاید انیس سو ستر کے بعد پاپیولسٹ فارم میں آئی ہے تو یہ فکر نہ کیجئے گا ہمارے چار چار پانچ پانچ لوگ جو ہے وہ کاغذ بھر چکے ہیں جمع کر چکے ہیں اب مجھے یہ نہیں پتا مجھے یہ کہنا چاہیے تھا یا نہیں کہ میسے نہیں ابھی وہ کاغذات سارے وہ ڈونڈنے شروع کر دیں کہ کس کس کے گھر پہ چھاپا مارنا ہے لیکن جمع کر چکے ہیں اور انشاءاللہ اور بھی کر دیں گے یہ اور انڈ میں مل جائیں گے کیونکہ جی جی ختم کر لیں ختم کر لیں وہ دیکھ لیتے ہیں انڈ بھی قریب یہ کل پتہ لگ جائے کہ انڈ میں کیا ہوتا ہے نہیں نہیں انڈ یہ نہیں ہوگا آپ سوچ لیں کاشف ویسے میں چونکہ تھوڑا فائنانس اور ایکنومکس میں بیکگراؤنڈ ہے انڈ میں مارکٹ دیسائیڈ کر دیتی ہے آپ سوچ لیں تیرا جینوری کو جو جو لوگ ہوں گے اس میں اچھے لوگ ہوں گے سار وہ مرکٹ میں آپ پتہ ہیں جو س 저는ignant瓜 اس میں انسائیڈر ٹریڈنگ بڑی ہوتی ہے نہیں یہ ابھی ہم انسائیڈر رہے pię何 ہمارے ساتھ کون انسائیڈر ٹریڈنگ کرے گا ہم تو صرف آپ کے ہیں粉ιά انسائیڈر رہے ہیں ابھی تو ہم بڑے آننسائیڈر صاحب کے لئے you need to come out and show کہ political party پنجاب میں خاص کر کے پی میں تو نظر آ رہا ہے جسا آپ کہہ رہے ہیں جلسے ہو رہے ہیں conventions ہو رہے ہیں you agree with them کہ پنجاب looks leaderless نہیں دیکھیں میرے خیال میں when you're in the moment تو ہمیشہ chaos زیادہ لگتی ہے میں نے آپ کو پچھلے چھ سات مہینوں کی مثال دے دی ہم سب بیٹھے ہوتے جون میں ایک private gathering میں کوئی بھی نہ سمجھتا کہ دسمبر میں پی ٹی آئی کی یہ popularity ہوگی اتنا تو مان لے جون کونسے سال کی بات کر رہے ہیں 20 کی یا 23 کی نہیں نہیں یہی سال کی بات کر رہا ہوں جب یہ crush پی ٹی آئی operation شروع ہو گیا تھا میرے خیال میں سب کا خیال یہ تھا کہ مہینے میں دو میں تین میں پاٹی ختم ہو جائے دسمبر میں اس کی پکبولیت زیادہ ہے جب آپ کی ساری leadership underground ہو اس میں غلطیاں ہوتی ہے کیا اس ہوتا ہے افکرس ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن جیسے پختونخواہ اٹھا ہے میری prediction یہ ہے جانوری میں حالات مشکل ہو یا نہ ہو یہ تو مجھے نہیں پتا لیکن جانوری میں آپ دیکھیں گے پنجاب میں بھی لوگ نکلیں گے آج کہیں کہیں لوگ جو ہے بہت سی جگہ لوگوں کو روکا گیا ہے کہیں کہیں لوگ نکلے ہیں اور انہوں نے زبردستی اپنے forms جو ہے وہ جمع کرائے ہیں زبردستی ہونی نہیں چاہیے تھی democratic right ہاں ایک چیز کر کے آپ بھی یہ احسان کر سکتے ہیں تھوڑا سا کہیں کہ bit more to call a spade a spade right کہ مطلب کہ جو غلط کر رہے ہیں اس کو ہم define کریں اور جیسے منصور نے کہا ہمیشہ ماضی میں نہ جائے ماضی میں جو بھی تھا جس کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی پہلے تو سب سے پہلے تو اس کو آواز اٹھانی چاہیے ہاں لیکن ماضی منصور نے ایک اور بات کہی ہے جو ہم میرے خیال ہے سارے اکثر یہ بات کر رہے ہیں کل بھی بلکہ جب میں گوھر خان صاحب ساتھ بیٹھے تھے تو comparison اگر آپ دوزار اٹھارہ سے کوئی کرتا ہے تو دوزار اٹھارہ کے حالات اتنے خراب نہیں تھے جتنے آج جو آپ آپ حالات دیکھیں یہ تو اور اس کی ایک وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ میرے خیال میں جتنی جلدی لوگ پی ٹی آئے سے ہٹ جاتے حالات بہتر ہو جائیں گے لوگوں کی سپورٹ نہیں ہٹ رہی تو اب آپ میرے لئے پروبلمز ڈونڈ رہے ہیں انشاءاللہ کل کر دوں گا مجھے امید ہے میں نے سنا ہے کہ پشاور کو کہا گیا ہے کہ ایک تری ایم پی او کی لیس دے دیں میں ڈی سی پشاور کو یہی کہہ سکتا ہوں کہ میرے پاس ایک بار بیل نہیں ہے دو دو بار ہے کیونکہ دو کیسز ہیں ایک بار بیل کی پتہ نہیں کہ انہوں نے کتنے کیسز جیب میں رکھے ہوتے ہیں تو دوبارہ کوٹ گیا کہ جی اگر کوئی اور کیس ہے تو انہوں نے کہہ دیا کہ اچھا کیسز لے آئے تب تک ان کو نہ ٹچ کیا جائے لیکن کاشیب اس کے باوجود اگر بندہ گھر نہیں جا سکتا کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ پولیس کب چائے پینے آئے گی تو ملک کے حالات بھی کچھ ایسے ہونے نہیں چاہیے لیکن انشاءاللہ کل جمع کر دیں گے بیسی صاحب کوئی اہم لیڈر جس کو آپ جس نے کوشش کی اور اس کو نامزدگی کاغذات نامزدگی نہ جمع کرانی دیئے گئے ہوں کپی سے ہیں کپی میں ایک دو انسیڈنٹس ضرور ہوئے ہمارے ایم پی اے پختون یار خان بنو کے جو کہ اکرم درانی صاحب کے مخالف ہیں پختون یار خان کو کورٹ سے نکلتے ہوئے کل تھری ایم پی او میں بی سی نے اریسٹ کیا یہ میرے پاس ہم کا نام کپی سے ایک ہی نام ہے میرے پاس جن کے ساتھ یہ ہوا باقی کہیں کہیں جیسے کل کل میرے حلقے میں پیپرز نہیں تھے ایک حلقے میں تھے ایک میں نہیں تھے اوپیسلی کیپی میں پنجاب کا حال نہیں ہے اور میرے خیال میں اس کا ایک امپیکٹ رہا ہے کہ کیپی میں لوگ نکل گئے ہیں میرے خیال میں پنجاب میں بھی نکلیں گے لیکن سب سے امپورٹنٹ بات جو آپ سب نے کی وہ یہ کہ ابھی تو جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے بعد میں جو بھی ریزالٹ ہو جب ہم اس ٹائم پیریٹ کو دیکھیں گے تو اس کو کوئی خوشی سے یاد نہیں کرے گا نقصان پاکستان کا ہی ہو رہا ہے